اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی زدن علم انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کا تذکرہ جاری ہے جن کو مکہ میں عام معافی کا اعلان نہیں ملا اب اس زمن میں جو اگلے شخص جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت اکرامہ ہے اکرامہ جو ہے وہ ابی جہل کے بیٹے ہیں اور ابی جہل کا جو اصل نام ہے وہ عمر ابن حشام ہے تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ اذن بھی عطا فرمایا کہ اکرامہ بن ابی جہل کو بھی اگر جہاں پایا جائے وہاں قتل کر دیا جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ اکرام کو بھی یہ بے حد عذیتیں پہنچایا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید کا لشکر مکہ میں داخل ہونے لگا تو اس وقت اکرامہ نے اور صفان ابن عمیہ نے اور ایک چھوٹی سی جماعت میں ان کو روکا اور حملے کے نتیجے میں جب ان کے بندے مارے گئے تو اکرامہ بھاگ گیا اور یہ خندمہ کے راستے سے بھاگا تو اس لیے عرب میں مشہور ہو گیا کہ اکرامہ فرہ من خندمہ کہ اکرامہ تو وہ ہے جو خندمہ کے راستے سے بھاگ گیا اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ اکرامہ کی جو بیوی ہے اکرامہ کی بیوی ام حکیم یہ مسلمان ہو چکی تھی اچھا ام حکیم جو ہے نا یہ حرس کی بیٹی ہے تو ام حکیم بنت حرس ابن حشام اور اکرامہ بن عمر ابن حشام تو ام حکیم جو ہے وہ اکرامہ کے چچا کی لڑکی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں مخزونی ہیں اور دونوں کا دادا سیم ہے حشام وہ عمر کے بیٹے ہیں اور یہ حرس کی بیٹی ہے اور عمر اور حرس دونوں حشام کے بیٹے ہیں تو یہ ان کے چچا کی لڑکی ہے تو یہ مسلمان ہو گئی اور یہ مسلمان نہیں ہوئے اکرامہ ابھی تک تو بعض علماء نے ایک اور قول بھی زمن میں نقل کیا ہے کہ چنانچہ جب بھی کیونکہ ان کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی اور وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو جب بھی اکرامہ یہ ارادہ کرتے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کریں تو ان کی بیوی انہیں روک دیتے اور کہتی کہ نہیں ابھی ہم اور تم ہم بستری نہیں کر سکتے کیونکہ تم ایک کافر ہو اور میں ایک مومنہ ہوں اس لیے میں تمہارے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گی یہاں تک کہ تم اسلام قبول کر لو ہمارے اور تمہارے درمیان اسلام کی دیوار حائل ہے اس پر اکرامہ کہتے کہ جس سبب سے تم مجھ سے اتنا گریز کرتی ہو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ میں فوراً اپنا دیل بدل دوں بہرحال یہ معاملہ یوں چلتا رہا تو اب اکرامہ نے کیا کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت فاتح مکہ میں داخل ہوئے اور ان کی چھوٹی سی جماعت جو تھی اس کو بھی شکست ہو گئی تو اب اکرامہ نے یہ سوچا کہ میں اب مکہ میں تو نہیں رہوں گا کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کر سکتا تو یہ یہاں سے بھاگ گئے انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ یا تو اپنے آپ کو پانی میں پھینک دیں گے کہ ہلاک ہو جائے یا پھر اس جگہ سے کہیں دور چلے جائے گے تو یہ بھاگ کر یہاں سے جدہ آئے جدہ میں وہ زمانے میں بھی پورٹ تھا اور وہاں آ کر انہوں نے ایک کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی میں سوار ہو کے روانہ ہو گئے اچھا اللہ کی شان کے راستے میں توفان نے انہیں آ لیا اور کشتی جو ہے وہ ایسے ہچکولے کھانے لگ لے تو اکرامہ نے لات اور حبل کو بگارنا شروع کر دیا اب کشتی میں جو باقی لوگ سوار تھے انہوں نے کہا کہ اکرامہ یہ کیا کر رہے ہو اللہ وحدہ لا شریک کو بکارو تمہارے یہ سارے کے سارے خدا جھوٹے ہیں یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والے اکرامہ نے سن کر کہا اگر سمندر میں ان بتوں کی پوجہ نہیں بچا سکتی تو خشکی میں بھی ان کی شفاعت ہمارے کسی کام نہیں آ سکتی اگر سمندر کی موجوں میں اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص ہی نجات کا ذریعہ ہے تو میں کیوں نہ خشکی میں بھی اللہ عز وجل ہی کو بکارو تو پھر اس نے کہا اللہم لکا عہد انت عافیتنی مما انا فیہی ان آتی محمد حتی عضع یدی فی یدی لأجدنہ عفوا غفورا کریمہ تو اکرامہ نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے پختہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تُو مجھے اس مصیبت سے بچا لے گا تو تیرے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا مجھے یقین ہے کہ انہیں میں معاف کرنے والا اور بخشنے والا کریم پاؤں گا چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں نجات دی اور ملاہوں نے کشتی کو واپس پلٹایا کہ وہ ساحل کی طرف آئے تو اب یہ دوبارہ بندرگاہ پہ آگئے اب جب یہ بندرگاہ پہ پہنچے تو علماء کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کشتی کا ملاہ جو ہے انہیں کہہ رہا تھا اخلص اخلص خلوص کا اظہار کرو خلوص کا اظہار کرو تو اکرامہ نے پوچھا کہ میں کیا کہوں اس نے کہا کہو لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اچھا ان دونوں میں جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اسی اثنا میں ہوا یہ کہ ان کی بیوی ام حکیم گی وہاں پہنچ گئی اچھا ام حکیم یہ وہاں آنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب اکرامہ بھاگ گئے تو ام حکیم جو ہے وہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکی ہوں لیکن میرا شوہر اکرامہ تو مسلمان نہیں ہوا ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائے لیکن وہ اب یہاں سے فرار ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے اس کے قتل کا حکم جاری فرما دیا ہے اگر آپ اس کو امان دے دیں تو میں جا کر اس کو ڈھونڈوں اس سے بات کروں اور اس کو لے کر آؤ شاید اللہ اس کے حال پہ رحم کرے اور وہ ایمان لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ رحمت دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے اسے امان لی تو اب یہ اپنے شوہر کی تلاش میں نکلیں اور ان کو پتا چلا کہ وہ بندرگاہ پہ چلا گیا ہے تاکہ کشتی میں بیٹھ کے وہاں سے فرار ہو جائے تو وہ یہ وہاں جب پہنچیں تو اس وقت یہ ملہ جو ہے یہ ان سے یہ بات کر رہا تھا کہ اخلص اخلص قل لا الہ الا اللہ تو اسی اسنا میں یہاں پہنچیں اور انہوں نے کہا کہ اے میرے چچا کے لڑکے اپنے شوہر کو کیا کہا انہوں نے اے میرے چچا کے بیٹے اب نسبت یاد دلائی میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں اس کی بارگاہ سے آ رہی ہوں جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نیک ہے اور وہ سراپا خیر ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال مت بھاگ یہاں سے کہاں جائے گا اللہ کی رحمت سے دور میں اللہ کے رسول سے تیرے لیے آمان لے کر آئی ہوں تو چل میرے ساتھ حضور کی خدمت میں اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ اور اسلام کو قبول کر لے تو اکرامہ کہتے ہیں اب میں نے سوچا کہ اللہ عز وجل سے میں نے یہی کہا تھا جب سمندر کی موجوں میں تھا کہ میں حضور کے پاس حاضر ہوں لیکن حمد نہیں کر پا رہا ہوں چلو اللہ نے ذریعہ بنا دیا میری بیوی کو اب انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا سرکار دعالم رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے اور ابھی اکرامہ راستے میں ہی تھے کہ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا اکرامہ تمہارے پاس آنے والا ہے جب وہ تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کو اس کے باپ کی نزبت سے نہ بلانا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی آپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ صحابہ کے دل کتنے اندر بھرے ہوئے ابو جہل سے اور اکرامہ نے بھی ایسی کوئی چیز اٹھا نہیں رکھی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو عذیت نہ پہنچائی ہو ہر جنگ میں شریک ہیں اور اب بھی مسلمانوں سے تھوڑی دیر پہلے لڑکے بھاگے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ رحمت اور کرم اور نوازش کا آپ عالم لیکھیں کہ آپ نے کیا کہا صحاب رسول اپنے صحابہ کو کہ دیکھو اس کو اس کی باپ کی نزبت سے نہ بلانا اس کو برا لگے گا اور کیونکہ اب وڑوں گزر چکے ہیں اب ان کا نام لے کے تم زندوں کو عذیت مت پہنچانا امام زوری اور ابن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم نے اپنی قوم کے فیرون ابو جہل کے بیٹے اکرامہ کو جب دیکھا تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرت مسررت سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اللہ اکبر یعنی کون ہے یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں یہ ابھی بھی کفر پر ہیں اور ابو جہل کے بیٹے ہیں اور ابو جہل وہ جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ میرا فیرون تو موسیٰ کے فیرون سے بھی زیادہ شدید ہے موسیٰ کے فیرون کو تو جب پانی کا پہلا ہچکولہ رکا لگا تو کہنے لگا اے اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں لیکن ابو جہل تو بدر میں پڑا ہے مرنے والا ہے عبداللہ ابن مسعود گزرتے ہیں کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم نے کوئی مکہ نہیں فتح کیا ایک ابو جہل کوئی مارا ہے نا اچھا ایک اس بات کا خیال رکھنا کہ جب میری گردن کاٹو نا تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب نیزے پہ بلند کرو تو ذرا اونچی گردن معلوم ہو تاکہ پتہ جلے نا سردار کی گردن ہے تو اب یہ اکرامہ جو ہے یہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس عورت یعنی میری بیوی نے مجھے بتلایا ہے کہ آپ مجھے امان دے چکے ہیں آپ نے فرمایا یہ سچ کہتی ہے میں نے تمہیں امان دی ہے یہ سنتے ہی اکرامہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ آپ اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ اکبر تو اس زمن میں علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ابھی انہوں نے کلمہ شہادت بھی نہیں پڑا تھا اس وقت آپ فرت مسررت سے کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کی عزت افضائی کے لیے اپنی چادر اتار کر اس پر ڈال دی اور فرمایا مرحبا بمن جاء مؤمنا محاجرا میں اس چخص کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ایمان لائے اور حجرت کر کے میرے پاس آیا وہ حضور کی خدمت میں اپنی بیوی کی معیت میں دست پستہ کھڑے ہو گئے اس کی بیوی نے لقاب اڑا ہوا تھا اس نے عرص کی کہ اس عورت نے مجھے اطلاع دی ہے کہ حضور نے مجھے امان دی ہے حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے تجھے امان ہے اس نے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں حضور نے فرمایا میں اس عمر کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ الہ الا اللہ و ان و انی رسول اللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں اور تم نماز کو قائم کرو تم زکاة کو ادا کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیگر عراقین نے اسلام اس کو گروائے اس کو بتائے کہ تم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بھی کرنا ہوگا یہ بھی کرنا ہوگا یہ بھی کرنا ہوگا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی دعوت تو حضور سراپا خیر ہے اس سے زیادہ خوبصورت کیا بات ہو سکتی ہے پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی اپنی قوم میں سب سے زیادہ حق اور سچ بولنے والے اور احسان کرنے والے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی خدا نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر اس نے کہا اس کے علاوہ اور کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم یہ کہو کہ تم اس بات پر اسلام لائے ہو کہ اسلام کے مجاہد ہو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہو ان امور پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناو اور تمام لوگوں کو جو یہاں حاضر ہیں ان کو گواہ بناو اکرمہ نے اسی طرح کیا اکرمہ نے کہا اور اس کے بعد یہ کہہ کر انہوں نے اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یوں ایسے اپنا سر جھکاتے ہیں نا جیسے ویسے جھکا لیا کہ بس سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اے اکرمہ جو تم مجھ سے مانگوگے وہ میں تمہیں عطا کروں گا مانگو کیا مانگتے ہو اللہ اکبر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ سے کہا مانگ کیا مانگتا ہے اکرمہ اور آگے اکرمہ نے دیکھو کیا مانگا دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی کہا یا رسول اللہ استغفر لی کل عداوت عادیتو کہا اے اللہ کے رسول جو عداوتیں میں نے آپ سے کی ہیں میری ہر عداوت کو معاف کر دے یعنی اکرمہ جانتے تھے کہ یہاں اللہ کے رسول معاف کرے گا تو میرا رب بھی معاف کر دے گا کیونکہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جو کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا آج اگر حضور مجھے معاف کر دے تو میرا رب بھی مجھے معاف کر دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں کہا اللہم مغفر لعکرمہ اے اللہ اکرمہ نے جو میرے ساتھ دشمنیاں کی ہیں ان سب کو اس کے لیے معاف فرماتے ہیں اور زبان سے جو اس نے عذیت پہنچائی ہے اس کو بھی بخش دیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی ام حکیم کے ساتھ اس کا نکابر قرار رکھا تو یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے آپ کا کرم ہے آپ کا رحم ہے اس لئے تو اللہ نے اپنے نبی قرآن میں رحیم اور رعوف کہا اچھا یہ زمن میں ایک اور میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ بہجد المجالس میں علامہ ابن عبدالبر کی کتاب انس جلیل کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں داخل ہوئے ہیں آپ نے اس میں کھجور کا ایک پھلدار درخت دیکھا جو آپ کو بہت پسند آیا آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہ ابو جال کا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت گرا محسوس ہوئی تو آپ نے فرمایا جنت میں تو صرف ایک مومن شخص ہی داخل ہو سکتا ہے اب دیکھیں خواب میں کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر کچھ ہوتی ہیں اور اصل میں کچھ ہوتی ہیں اب کیونکہ درخت کا آیا نا ذکر اور درخت کو نسبت کس سے دی گئی ابو جہل سے اور اکرمہ کون ہے ابو جہل کے بیٹے تو درخت کا پھل تو اکرمہ ہے نا اللہ اکبر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اکرمہ ابن عمر ابن حشام یعنی اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں جب آپ کے پاس مسلمان کی حیثیت سے آئے تو آپ بہت خوش ہوئے اور اس خواب کی یہ تعبیر لی کہ وہ درخت اکرمہ کے لیے ہے اکرمہ جو ہے نا عربی زبان میں گدھی کو کہتے ہیں اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ گدھی کا ہے بارہ تو اس واقعے سے علماء تعبیر رویہ جو خوابوں کی تعبیر کے علماء ہیں انہوں نے یہ دلیل لی ہے کہ بعض دفعہ خواب کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب میں جس شخص کو دیکھا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص مراد ہوتا ہے بارحال اکرمہ پھر اپنی ساری زندگی انہوں نے اسلام کی سربلندی میں صرف کر دیا اور صدیق اکبر کے زمانے میں جب مرتدین اور نبوت کے جھوٹے مدعیوں کی جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ نے رومی لشکروں پر حملہ کرنے کا حکم دیا تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ اسلام کے سپہ سالار تھے لشکر اسلام کے تو کچھ عرصے بعد حضرت صدیق اکبر نے ان کے بجائے لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ حضرت خالد ابن ولید کو عطا کیا رومیوں نے سے جب جنگ ہو رہی تھی تو اس زمانے میں صحابہ اکرام جو ہے وہ حضرت خالد کی قیادت میں نکلے اور ان اصحابی رسول میں حضرت اکرامہ بھی موجود تھے اسی طرح حارث ابن حشام بھی موجود تھے اور اسی طرح سہل ابن عمر بھی موجود تھے انہوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کر دیا اور وعدہ کیا کہ وہ میدان جہاد سے لوٹ کر واپس نہیں جائیں گے شام میں جتنی فتوحات ہوئیں ان میں یہ سارے کے سارے حضرات شریعت تھے جب فاروق عاظم مسنت خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے پھر عساکر اسلامیہ کی کمان حضرت ابو عبیدہ کو سوپی اور حضرت خالد کو بھی ابو عبیدہ کی فوج کا ایک آلہ افسر مقرر فرمایا ان مجاہدین نے بہت بڑے بڑے شہروں کو فتح کیا پھر حمص پر اسلام کی فتح کا علم لہرانے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے حمص کے دفاع کے لیے رومی کسیر تعداد فوج میدان میں لے کر آئے اور مسلمانوں سے شدید جنگ کی اس روز اکرمہ نے جس جررت شجاعت اور جان فروشی کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی جہاں دشمن کے نیزے مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے حضرت اکرمہ سینہ تانے ان نیزوں کی چبکتی ہوئی نوکوں کا جواب دیتے تھے کسی نے انہیں کہا کہ اکرمہ اپنی جان پر رحم کرو آپ نے جواب دیا اے قوم جب میں بتوں کی خدائی کو بچانے کے لیے جنگ کرتا تھا تو میں نے کبھی پروا نہ کی آج تو صحیح مانو میں خدا وحدہ لا شریق جو حقیقی بادشاہ ہے اس کے نام کی سربلندی کے لیے جنگ کر رہا ہوں جہاد کر رہا ہوں آہ میں اپنے آپ کو اب کیسے بچاؤں اور میں اپنے آپ کو بچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ میں تو جب غلط خداوں کی سربلندی کے لیے لڑتا تھا تب نہیں سوچا آج تو صحیح خدا وحدہ لا شریق کے لیے لڑا ہوں یہ مجھے ڈرانے والی باتیں نہ کرو میں نہیں ڈرنے والا مجھے تو آج یہی ہے کہ میں لڑتے 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 اللہ عز و جل کی راہ میں صرف ہو جاؤں اللہ کے رسول سے جو میں نے وعدہ کیا تھا میں تو اس وعدے کو سچ کرنا چاہتا ہوں پھر انہوں نے اپنی تلوار بینیام کی اور رومی سپائیوں کے حجوم میں کھز گئے ان کا ہر قدم آگے کی طرف بڑھ رہا تھا رومی ان کی شجاعت اور بہدری دیکھ کر راشحش کر رہے تھے اسی اثنا میں رومیوں کا ایک بہت بڑا بتریق جس کا نام حربیس تھا اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا نیزہ تھا جس کی انی چبک رہی تھی اس نے اسے جنبش دی اور حضرت عقرامہ کے دل میں گھوپ دیا جو ان کی پشت کو چیٹتا ہوا پار نکل گیا آپ غش کھا کر گر گئے اور اپنی جان جان آفری کے حوالے کر دی اسلام کا یہ کتنا بڑا موجزہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں اس چراغ ہدایت کو بجھانے میں صرف کر دیں آخر وہی لوگ اس شمع ہدایت کے پروانے بن کر اس پر قربان ہوئے اچھا حضرت خالد کے تو یہ بہت قریبی رشتہ دار تھے کیونکہ جو ان کے والد ہیں یہ حضرت خالد ابن ولید کے جو ہیں کزن ہے تو خالد کے تو یہ رشتے کے بھتیجے لگتے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ ننیالی طور پر دیکھیں تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرس کزن ہے اکرامہ جو ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرس کزن ہے کیونکہ ابو جاہل جو ہے وہ حضرت عمر کا مامو ہے تو حضرت عمر کی جو والدہ ہیں وہ اکرامہ کی پھپی ہیں تو خالد نے دیکھا کہ ان کا یہ اتنا قریبی رشتہ دار جو ہے وہ اللہ کے رحمے سرف ہوا اور یہ اتنا بڑا بہدر سپاہی جسے اللہ عز وجل نے شہادت پر فائز کیا تو جب انہوں نے دیکھا کہ اکرامہ یوں خاک و خون میں یوں تڑپ رہے ہیں تو وہ بھی تڑپ اٹھے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے انہوں نے بجلی کی صورت سے حضرت اکرامہ کے قاتل پر حملہ کیا جو یہ بتریخ تھا نا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اس دن اتنی شدید جنگ ہوئی تھی کہ رومیوں کے پانچ ہزار سپاہی قتل ہوئے اور مسلمانوں کے دو سو پینتیس جانساروں نے جام شہادت نوش کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اکرامہ جب قرآن کریم کی تلاوت کے لیے مصف کھول کر رکھتے تو ان پر غشی کی کیفیت تاریخ ہو جاتی آپ کی بیوہ ام حکیم کا عدد گزارنے کے بعد پھر خالد ابن سعید سے عقد ہوا چند دن بعد وہ بھی رومیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہادت سے مشرف ہوئے تو اب اس زمن میں ایک واقع علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت خالد ابن ولید کی سرپرستی میں اکرامہ شہید ہو گئے اور عدد گزارنے کے بعد ان کی جو بیوی ہیں ام حکیم انہوں نے بیوگی کا زمانہ گزارنے کے بعد عدد گزارنے کے بعد انہوں نے خالد ابن سعید سے شادی کی تو اس کے بعد جب ہم بستری کا وقت آیا اور انہوں نے خالد ابن سعید نے اس کا ارادہ کیا تو ام حکیم نے ان سے کہا اگر تم اس وقت تک میرے ساتھ ہم بستری سے رک جاؤ جب تک یہ لشکر یعنی رومی فوج منتشر نہ ہو جائے تو بہتر ہے تو خالد ابن سعید نے کہا کہ ام حکیم مجھے لگتا ہے کہ میں اس جنگ میں مارا جاؤں گا تو ام حکیم نے کہا اگر تو ایسی بات ہے تو پھر ہم بستری ابھی کر لیتے ہیں تو چنانچہ ابن سعید نے اسی رات اپنے خیمے میں ان کے ساتھ ہم بستری کی صبح اٹھ کر انہوں نے دیکھا کہ سامنے رومی فوج صف بندی کر چکی ہے اور مقابل آرائی کے لیے تیار ہے حضرت خالد ابن سعید فوراں ہی تیار ہو کر نکلے اور جنگ میں شریک ہوئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو ام حکیم کو شوہر کی شہادت کی خبر جب ملی تو شدید صدمہ ہوا اور انہوں نے جلال میں آ کر اسی خیمے کی بلیوں اور ڈنڈے نکال لی ہے جس خیمے میں خالد نے ان کے ساتھ ہم بستری کی تھی اس کے بعد انہی ڈنڈوں کو لے کر وہ رومی فوج پر حملہ آور ہوئیں اور سات رومیوں کو قتل کر دیا اللہ اکبر سات رومیوں کو واصل جہنم کر دیا ایک روز اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں آ کر یہ شکایت کی کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مجھے آج بھی اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس کی جہل کی بنا پر ابو جہل کہا تھا یعنی وہ جو جہالت میں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ حق کو نہیں پہچانتا دراصل اس کا جو اصل لقب تھا وہ ابو الحکم تھا اور اس کا نام عمر تھا تو لہٰذا اکرمہ کو جب اکرمہ بن ابی جہل کہا جاتا تو پھر ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ مجھے اس نام سے کیوں بلایا جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا اور حکم دیا جو لوگ مر گئے ہیں ان پر تعانو تشنی کر کے ان کے زندے رشتداروں کو عذیت نہ پہنچایا کرو یعنی مردوں کو گالیاں دے کر زندوں کو تکلیف مت پہنچایا کرو پھر فرمایا جو لوگ فوت ہو گئے ہوں ان کی خوبیاں بیان کیا کرو ان کی برائیوں سے اپنی زبانوں کو بند رکھا کرو اس ارشاد رسالت میں ہم سب کے لیے کتنا بڑا درس ہے اگر آپ غور کریں اور کتنا بڑا درس ہے محبت کا اور مودد کا کہ ہم دوسروں کے اوپر مکھی بن کے ان کے ہم غلطیاں ہی گنتے رہتے ہیں ان کے ہم غلطیاں اور برائیاں ہی چنتے رہتے ہیں ان کی جو رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں ان کی بھی برائیاں کرتے رہتے ہیں اپنے رشتہ دار جو فوت ہو گئے ہیں ان کی برائیاں کرتے رہتے ہیں یعنی خاندان میں جو بڑے بڑے بیٹھتے ہیں کبھی یا گھر میں بیٹھتے ہیں پوتیاں دادے دادی کے پاس تو ان سسرال کی برائیاں ہو رہی ہیں وہ لوگ تو گزر بھی گئے ان کی برائیاں ہو رہی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو جہل کی برائی سے بھی منع کر دیا لوگوں کو کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں ابو جہل کا ذکر کر کے اس کے جو رشتدار مسلمان ہو گیا ان کو کیوں عذیت پہنچاتے ہو تو کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ترحم تھا اچھا ایس زمن میں ایک اور واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اکرمہ نے ایک مسلمان مجاہد کو دعوت مبارد دی کہ بھئی جب جنگ کے شروع میں للکار کر کہتے تھے کہ کون ہے جو مجھ سے آکے لڑے گا کہ میں یبارز ہو نہیں تو اس کو دعوت مبارزت کہتے تھے اچھا جب یہاں سے مسلمان مجاہد نکلا تو اکرمہ نے اس کو قتل کر دیا یہ منظر دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے اس مقتول انساری کے رشتداروں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھائی تو قتل کر دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہس رہے ہیں آپ کو کس بات پر ہسی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضحکنی انہما فی درجت واحدت فی الجنہ میں تو اس لئے ہس رہا ہوں اللہ اکبر آپ ذرا غور کرے نا یہ بات حضور کہتے ہیں میں تو اس لئے ہس رہا ہوں کہ آج یہ دونوں آپس میں جنگ کر رہے ہیں لیکن جنت میں میں دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہی مقام پر فائز ہوں گے یعنی کہ آج اس انساری کو شہادت کا تاج پہنایا گیا ہے کل اکرمہ مسلمان ہو کر یہ بھی اسلام کی نام پر لڑے گا اور اس کو بھی شہید کر دیا جائے گا تو یہ بھی شہادت پر ہوگا اور جس کو مار رہے وہ بھی شہادت پر ہوگا یعنی یہ دونوں ایک ہی درجے میں اٹھائے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تو چنانچہ جیسا کہ آپ سے عرض کیا یہی ہوا کہ فاروق عاظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رومیوں سے لڑتے ہوئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ شہادت کے منصف پر فائز ہوئے اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم